دوستو اس دنیا میں گھوڑوں کی 300 سے زیادہ نسلیں موجود ہیں لیکن اگر وفاداری کی بات کی جائے تو گھوڑے ہمیشہ انسانوں کے وفادار اور بہترین ساتھی رہے ہیں چاہے کوئی جنگ کا میدان ہو یا کہیں دور دراز علاقوں میں سفر کرنا ہو اب وقت کے حساب سے گھوڑوں کی تعداد میں کافی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی گھوڑوں کی ریز، نیزہ بازی اور ڈانس کے مقابلے منقت کیے جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گھوڑے جتنا اچھا بھاگتے ہیں اتنا اچھا ڈانس بھی کرتے ہیں آج ہم دنیا کے بتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نمبر ٹین جپسی وینر خورس دوستو ان گھوڑوں کی زیادہ خوبصورتی ان کے بالوں کی وجہ سے ہے ان کی دم اور پاؤں پر دوسرے گھوڑوں سے زیادہ بال ہوتے ہیں یہ گھوڑے زیادہ تر انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں دوستو ان گھوڑوں پر بچے، بوڑے، گھوڑا سوار، ہر کوئی سواری کر سکتا ہے اگر آپ بھی گھوڑوں کے شکین ہیں اور اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم ایک لاکھ ڈالر ہونا چاہیے ان گھوڑوں کی عمر پچیس سے لے کر تیس سال تک ہوتی ہے نمبر نائن اربین ہارس دوستو یہ گھوڑے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں پوری دنیا میں عربی گھوڑے مہنگے اور خوبصرد گھوڑوں میں سے ایک ہیں اگر آپ گھوڑوں کی ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور کتنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو عربی گھوڑے کا ہی انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ یہ گھوڑے بہت پھرتیلے تیز بھاگنے والے گھوڑوں میں سے ایک ہیں اگر آپ گھوڑوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو ان کی قیمت پاکستانی اسی لاکھ سے ایک کروڑ تک ہوتی ہے ان کا موں دوسرے گھوڑوں سے چھوٹا اور خوبصورت ہوتا ہے ان کا وزن بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے یہ بہت تیز بھاگ سکتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ گھوڑے موجود ہیں بات کرتے ہیں نمبر ایک ہاف لنگر ہارس آئے تک کتنے بھی گھوڑے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب سے چھوٹا سمیدار اور خوبصورت یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے زیادہ تر یورپ میں پائے جاتے ہیں اگر ان کی زیادہ تعداد کی بات کی جائے تو آسٹریہ اور اٹلی میں یہ گھوڑے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان گھوڑے اور ایک نارمل انسان کے قد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا اگر ریس کی بات کی جائے تو یہ گھوڑے اتنے زیادہ تیز نہیں بھاگتے جتنے دوسرے گھوڑے بھاگ سکتے ہیں ان گھوڑوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نسل پاکستان میں نایاب ہے بات کرتے ہیں نمبر سیون مرواری ہوس دوستو یہ گوڑے زیادہ ایتر انڈیا میں پائے جاتے ہیں اور انڈیا کی علاقے راجستان میں ان کی ازادات کافی زیادہ ہیں اور شوکینگ میراجستان میں بہت زیادہ ہیں یہ گوڑے دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور ان کے کان جو اوپر کی طرف کھڑے ہیں ان میں فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے یہ چیزیں ان کی خوبصورتیں میں اضافہ کر دی ہیں یہ گوڑے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں یہ گوڑے بلیک اور وائد دونوں کلرز میں ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کو ان گوڑوں کا انتخاب کر لینا چاہیے جن شوکین حضرات نے ان گوڑوں کو پال رکھا ہے یہ گوڑے ان کے لیے فخر کا باعث ہے بات کرتے ہیں نمبر سیکس چوکلیٹ سلور ڈیپل پینٹو نایاب نسل کی بات کی جائے تو یہ گوڑا دنیا میں دوسرے گوڑوں سے بلکل مختلف ہے اگر آپ اس کی باڈی پر دیکھیں تو آپ کو سلور اور وائد کلرز کے سپورٹس نظر آئیں گے جو اس کو دوسرے گوڑوں سے مختلف کرتے ہیں اس کی دن خوبصورت اور کافی لمبی ہوتی ہے ان کے بال بھی خوبصورت اور کافی لمبے ہوتے ہیں ان کو چوکلیٹ سلور ڈیپل پینٹو اس لیے ہٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ چوکلیٹ اور سلور دونوں کلرز میں ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ یہ گوڑے آپ کو ان دو کلرز میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اب بات کرتے ہیں نمبر فائیب جرمن بلیک فورسٹ ہوس یہ گوڑے پوری دنیا میں نہیں بلکہ صرف جرمنی میں پائے جاتے ہیں وقت قسمتی سے ان گوڑوں کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں ان گوڑوں کا وزن پانچ سو سے لے کر چھ سو کلو تک ہوتا ہے ان گوڑوں کے بال دوسرے گوڑوں کی طرح وائٹ یا بلیک نہیں بلکہ کولڈن کلر کے ہوتے ہیں اس لیے گوڑے دوسرے گوڑوں سے زیادہ مختلف نظر آتے ہیں اب بات کرتے ہیں نمبر فور اینڈالوکین ہوس اگر آپ کو شو جمپنگ کرنی ہو تو آپ اس گوڑے کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ لانگ جمپ کرنے میں یہ گوڑے کافی ماہر ہوتے ہیں ان کی ہائٹ سکسٹی فائٹ سے لے کر ستر انچ تک ہوتی یہ گوڑے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن زیادہ در سپین میں ان گوڑوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر ان گوڑوں کی ہسٹری کی بات کی جائے تو ان گوڑوں کی ہائٹ کی وجہ سے جنگوں میں استعمال ان کا کافی زیادہ ہوتا تھا ان گوڑوں کی عمر پچیس سال تک ہوتی بات کرتے ہیں نمبر تھری مستونگ ہوس یہ گوڑے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پھرتیلے بھی ہوتے ہیں ان گوڑوں کی تانگیں بلیک اور جسم براؤن ہوتا ہے مستونگ ایک آزاد گھومنے والا گوڑا اس گوڑے کو اکثر جنگلی گوڑے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گوڑے زیادہ تر مغربی امریکہ میں پائے جاتے ہیں اگر سپین کی بات کی جائے تو مستونگ کی رفتار تقریباً چوون میل سے گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے ان گوڑوں کا وزن کافی ہلکا ہوتا ہے اس لئے گوڑے تیز ترین گوڑوں میں شامل ہوتے ہیں دوستو یاد رکھیں ان گوڑوں کو ٹرین کرنا کافی مشکل کام ہے کیونکہ یہ گوڑے آزاد رہنا پسند کرتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر دو اپالوسا ہوس دنیا میں جتنے بھی آپ نے گوڑے دیکھے ہوں گے اپالوسا ان تمام گوڑوں سے مختلف ہے اٹھارہ سن ستتر میں نیز پرس وار کے بعد اپالوسا نیز پرس نے اپنے بشتر گوڑے کھو دیئے اور نسل کئی دہائیوں تک زوال کا شکار ہوگی انیس سن اٹھتی میں اپالوسا ہوس کلب اے ایچ پی سی نسل کی ریجسٹری کی حصیت سے تشکیل پانے تد تھوڑی بڑی تدار میں سرشار نسل دینے والوں نے اپالوسا کو ایک الگ نسل کی طور پر محفوظ رکھا اور اس کی نسل بڑھانے کے لیے امریکن کوارٹر ہوس اور عربی خون شامل کرنے کی اجازت دے گی اپالوسا کا فلموں کی شوٹنگ میں بھی استعمال کیا گیا ہے یہ گوڑے زیادہ در شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر ون فرسین ہوس خودصورتی کی بات کی جائے تو فرسین ہوس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان گوڑوں کی ہائیس 68 انچز تک ہوتی ہے ان گوڑوں کی جتنی بھی ہائیٹ ہو ان کی دم نیچے زمین کو ضرور ٹچ کرتی ہے یہ گوڑے خودصورت اور ہائیٹ میں بھی کافی انچا ہونے کے باوجود اچھا دور نہیں پاتے ان گوڑوں کی نسل کا آغاز نیدر لینڈ میں فریز لینڈ میں ہوا تھا نیدر لینڈ میں اس گوڑے کو گوڑا سواری کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ گوڑے خودصورت اور پھرتیلے ہونے کی وجہ سے کافی مقبول ہیں اگر ان کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ تمام گوڑوں سے لمبے ہوتے ہیں اگر ریس کی بات کی جائے تو یہ گوڑے اچھے دورنے میں بلکل بھی ماہر نہیں ہیں دوستو یہ تھے آج کے ٹاپ ٹن خوبصورت پاورفل گوڑے آپ کو ان گوڑوں میں سے کون سا گوڑا اچھا لگا اور آپ کے پاس اگر ان میں سے ہے تو کون سا گوڑا ہے اگر آپ فیوچر میں کوئی گوڑا اپنی سواری کے لیے رکھنا جاتے ہیں تو ان دس گوڑوں میں سے کس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ